ہن ملن نہیں آ رہے ہن چھوڑی لکائی ہوئی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِحٍ عَظِيمٍ ابراہیم جاؤ بچے کو زبا کر دو چھوڑی لے کر باپ چلا ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا سفر سارے راستے کیا سوچ ہوگی کمیں چھوڑی چلا ہوا اے بکرہ تھوڑا اے میرا چاہیے تھے بکرہ زبا ہویا ہے پہ آئی کیوں اید پڑھ کے گئے اس اے بکرہ تھا نہیں کومنہ پتر کومنہ ہے عمر کتنی ہوگی بانوے سال بانوے سال ایک بندے کوئی مرغی نہیں کوئی زند تو پتر کومن دا حکم آ گیا بڑے شیطان کے یوں مو کرو ادھر لیفٹ ادھر سے مو کرو تو رائٹ دو پہاڑ آپ اس میں ملتے تھے اس میں ایک اوٹ بن جاتی تھی وہاں باپ بیٹا کھڑے ہوئے ہیں کومن بانوے پچانوے سال کی عمر ہے اور آگے معصوم پھول ہے بچہ تب پرایا بھی ہو بھی تب تیارہ لگ سکتا ہے اپنا اپنا جگر بیٹا تیرے زبا کا حکم آ چکا ہے کیا کہتے ہیں تو آگے بیٹا کہتا ہے تو اسی خواب دیکھے ہیں میرا کی قصور کہ میں نے خواب دیکھا تجھے زبا کرتا ہوں تو آگے اسماعیل کہتے ہیں ابا میرا کیا قصور ہے خواب تو آپ نے دیکھا ہے میں تو آپ کی اکیلی اولادوں مجھے کیوں زبا کرتے ہیں جواب سنو یا ابت فعل میں قربان جاؤں قرآن کی استعبیر پر اسماعیل اللہ السلام کے جذبات کو دو لگ یا ابت فعل یا ابت افعل کیا تسلیم و رضا ہے ترجمہ جو بھی ہے فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہوم وہ ہے اببہ تو دیر کیوں کر رہے ہو تو حیران ہو گئے تو جو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں پتہ ہے اب مجھے زبا کرنے کا کہہ رہا ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے آپ کے بدلے میں جنت دنیا کے بدلے میں جنت ملے گا اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا اس میں کیا گھاٹا ہے آئے 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 خیال پیچھے چلا گیا مجھے ادھر نہ لے جانا یہیں دبا دینا شاید میری ماں میری زبا شدہ لاش دیکھ نہ سکی آٹھ نو سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے میرے ہاتھ پاؤں باندے بابا شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے عدوی نہ ہو جائے میرے ہاتھ پاؤں باندے مجھے الٹا لٹا سیدھا نہ لٹانا کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑھیں اور تیرا دل نرم ہو جائے تیرا ہاتھ نہ کم جاوے میرے رب دے امر اچ دیر نہ ہو جاوے ان کو ماننے والی امت کہے سوت کے بغیر گزارا نہیں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں رشوت کے بغیر گزارا آگ لگا دو اپنی تاریخ کو جاؤ جو مرضی کر جو مرضی گندگی کھانے ہے کھاؤ اللہ کی جنت جہنم کو بھلا دو جو کرنا ہے کھاؤں لیکن تمہارے بھلانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں ابراہم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے پاؤں باندھے یہ کوئی بکرے دے ہاتھ پیر تھا نہیں بننے جا رہے پتر دے ہاتھ پیر بننے جا رہے پلٹا لٹایا ایک ہاتھ میں شوری ایک ہاتھ میں سر کے بال گرڈا کنڈتے رکھے گھٹنے کو کمر پہ رکھے یوں بال پکڑے اور شوری اور ایسے یوں آسمان کو دیکھا فرمایا یا اللہ تو مجھ سے نراز ہو گیا یا اللہ تو مجھ سے نراز ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہو گئی ہے نہیں نہیں کبھی نہیں یا کوئی میرا امتحان ہے یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے لاکھوں اسماعیل تجھ پہ قربان آسمان کے فرشتے دو دفع روئے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں ایک یہ جو واقعہ سنا رہو جب ابراہیم کی فریاد سات آسمانوں میں گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں نکل گئے اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے اور اب بہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئے اب چھوڑی جو چلائی میرے رب کا امر آ گیا نہیں کٹوگی نہیں کٹوگی یہ نہیں کہ یہاں کوئی لوہے کٹوکڑا آ گیا یا چھوڑی موم بن گئی یا اے ٹوٹا لوہ بنیاں چھوڑی تیز تھی گوشت نرم تھا ارش والے نے کہا نہیں چھوڑی کسے کٹے آگ نہ جلائے اب کیسے جلائے مچھلی کے پیٹ میں جا کے موت مت آئے اب کیسے موت آئے دوسری دفعہ تیسری دفعہ نہیں چلی اٹھے جا کے پتھر پہ تیز یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھوڑی تیز نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ قربانی کے مسائل میں آتا ہے قربانی کے مسائل میں کہ جانور کے سامنے چھوڑی تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ پتر دیسہ میں چھوڑی تیز ہو رہے ہیں میں چل دی کیوں نہیں جب چوتھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا جبریل جلدیگر میرے خلیل نجلال آیا ہے امتحان پاس ہو گیا وَنَا دَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزُ الْمَقْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِهْنِ عَذِيمِ پٹی باندھی تھی آنکھوں پر چھوڑی جو چلائیں چل گئے آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے چھترہ اور آگے اسماعیل اور ساتھ جبرائیل دونوں مسکرہ رہے وہ چھترہ سامنے پڑا میرے نبی ساری زندگی دو چھترے زبا فرماتے تھے قربانی میں ایک امت کی طرف سے ایک اپنی طرف سے حج کے موقع پہ ترے سا ٹھونٹوں کی قربانی دی جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو ان کے پاس کہاں سے گنجائش لاؤں جھوٹ کی فساد کی منفقت کی زناکاری کی بدکاری کی جوے کی کتنی میرے نسل کے بچوں کو اسی تو لمبے میں رہنے والوں نے نشوں پہ لگا کے ارے میرے بھائی کیوں لوگوں کے چراغ گل کرتے ہو چند ڈھکوں کے پیچھے کیا اللہ کے سامنے نہیں جانا کتنے بچوں کے میں علاج کروا چکا ہوں لاکھوں روپے قرچ کر چکا ہوں کہ غریب لوگ اے جی میرا پوتر نشے تھے لگ گیا ہے انہوں تب بھی جواد اب تک کتنے بچوں کو میرے اللہ نے ذریعہ بنایا مجھے تو میں جب تک یہ اڈے والے بند نہ کریں میں کہاں سے اتنے لاؤں اسباب کے ایک ایک کا علاج کروں گا لیکن یہ میرا پیغام ہے کہ مرنا انہوں میں یہ تے مرنا اسن موت کو حسین نے بھی گلے لگایا تے چھڑیا یزیدنوی نہیں موت نے آج فیصلہ ہوگا وَمْتَعْزُ الْجَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج ایک پاسے ہو جاؤ یہ دنیا تو لمبہ نہیں ہے کہ نشے دے اڈے چلاو چرس افیم ہیروین دے اڈے چلاو بدکاری دے اڈے چلاو آج ایدی آجاؤ ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں شری چلی اسمائیل پر اللہ نے نکال لیا پھر دو ہزار سال کے بعد میرے نبی کے باپ کی باری لگ گئی وہ لمبہ کے سا ہے ٹائم ختم ہے چھڑی چلنے لگی میرے نبی کے والد عبداللہ پر اللہ نے نکال لیا سو اونٹ زبا کروائے اور ان کو نکال لیا لیکن چھڑی نے چلنا ضرور تھا اس لیے کہ زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سرسبز نہیں ہوتی میرے نبی کے گلشن کو پانی کی ضرورت ہے اور تھی اور رہے گی تو میرے نبی نے اپنے اولاد کا خون پیش کیا اپنے صحابہ کا خون پیش کیا اپنا خون پیش کیا اہد کی وادی میں آپ خون و خون ہو گئے دان ٹوٹ گئے چہرہ خون آلود ہو گیا اسماعیل چھوڑی کے نیچے سے نکال لیا گیا حضرت عبداللہ چھوڑی کے نیچے سے نکال لیا گیا جب میرے نبی کے نواسے کی باری آئی تو چھوڑی کو چلنے کا حکم پھر حسین کی بھی کٹی اور عبداللہ کی بھی کٹی اور علیہ اکبر کی بھی کٹی اور قاسم کی بھی کٹی اور جعفر کی بھی کٹی عون کی بھی کٹی عبداللہ کی بھی کٹی سارے آل رسول کے نام بتا رہا ہوں جو کربلا میں شہید ہوئے آل سولہ سترہ آل رسول میں سے شہید کیے گئے واقعی تو سارے غلام تھے بہتر سترہ میرے نبی کے گلچن کے پھول تھے ہاں ہاں انہیں کھاد بننا تھا میرا اللہ چاہتا تو ان واقعات کو روک سکتا تھا لیکن اللہ اقبال کی قبر روشن کرے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ میرے رب کی سنت ہمارے لئے کربلا نہیں ہے ہمارے لئے کربلا کیا ہے جھوٹ چھوڑو زنا چھوڑو شراب چھوڑو جوا چھوڑو سود چھوڑو ظلم چھوڑو ذاتی چھوڑو الزام تراشی چھوڑو ماباب کی نام فرمانی چھوڑو بیویوں پہ ظلم چھوڑو لوگوں کے حق مارنا چھوڑو لوگوں کو بیزت کرنا چھوڑو جھوٹے مقدمیں چھوڑو جھوٹی گوائیاں چھوڑو ہمارے لئے یہ چھوڑنا ہے ہمارے لئے یہ چھوڑیاں ہیں چلاو چھوڑی اپنے جذبات پر عساسات پر ان غلط خیالات پر جو کل کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمیں نہیں